بھارت ٹی وی کی اس خاص پیس کا سو درخواس کی گھڑی میں میں رجوان خان آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں بھارت ٹی وی میں بات ہوگی میباد علاقے میں سکریے فرجی ڈوکٹروں کے بارے میں کیونکہ سواشت بھاگ کی ٹیم لگاتار چھاپے ماری کر رہی ہے اور ان ڈوکٹروں پر سکنجہ کس رہی ہے جو فرجی طریقے سے اپنے ہسپیٹلز چلا رہی ہے ایک جو تاجہ معاملہ سامنے آیا ہے وہ آیا ہے جلے کے اٹاور گاؤں سے ہسپیٹل چلایا جا رہا تھا جس میں فرجی ڈوکٹرز فرجی نرس وہاں موجود تھے اور ان کے اوپر چھاپے ماری کر گرفتار کر لیا گیا ہے پونچ تاج میں بتایا گیا کہ ریہان نام کا ڈوکٹر ایک دم فرجی ہے ان کی پتنی رکسار وہ بھی فرجی ہے وہیں ایک اور جو کی یہاں پر ٹیمپلیٹ بنائی جاتی ہے ایک پیڑ بنائی جاتی ہے جس میں دوائیں لکھی جاتی ہیں جس میں حساب کتاب کا لیکھا جوکھا لکھا جاتا ہے اس کے اوپر تین ڈوکٹرز کا نام مینسن کیا گیا تھا ریہان ڈوکٹر رکسار اور ڈوکٹر اے کے تیباری ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تینوں فرجی ڈوکٹر تھے اور فرجی طریقے سے ہسپیٹل چلائے جا رہا تھا یہاں پر آئے دن محلاؤ کی ڈیلیوری ہوتی تھی محلاؤ کے ساتھ اگر کوئی بڑا حاصہ ہو جاتا ہے تو اس کی ریسپونسپیلٹی کون لے گا کیونکہ جس طریقے سے جن کے پاس گیان نہیں ہے جن کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے جن کے پاس ڈگری نہیں ہے بھلا وہ لوگ کس طریقے سے محلاؤ کی ڈیلیوری کرا سکتے ہیں کیسے لوگ کا علاج کر سکتے ہیں اس بات کا اندازہ آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں اور ویسے بھی اگر میواد علاقے کی بات کی جائے تو میواد علاقے میں اتنی زیادہ اگیانتہ ہے کہ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ کون فرجی ہے کون صحیح ہے بس انہیں صحیح ٹائم پر علاج مل جائے وہی اپنے آپ میں بڑی بات ہے کیونکہ بڑے بڑے ہسپیٹلز تو یہاں پر نہیں ہیں اور سرکاری ہسپیٹلز ہیں تو وہاں پر بھی بہتر سویدھائے نہیں ہیں تو ایسے میں لوگ جھولا چھاپ ڈوکٹرز کا سہارہ لیتے ہیں جھولا چھاپ ڈوکٹرز کے علاوہ جتنے بھی فرجی ڈوکٹرز ہیں یا پھر یوں کہیں کہ جو جھولا چھاپ ڈوکٹرز ہیں وہ فرجی ڈوکٹرز کی سرینے میں آتے ہیں ایسے ڈوکٹرز کبھی بھی آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں یعنی کہ ایک چھوٹی سی کلتی آپ کی جندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے سواست بھا کے ٹیم پورے جلے میں لگاتار چھاپے ماری کر رہی ہے اور ایسے جتنے بھی ہسپیٹرز بنے ہوئے ہیں جن کے پاس نہ ڈگری ہے نہ ایکسپیرینس ہے اور نہ ان کے پاس ویل کوالیفائیڈ ڈوکٹرز ہیں ایسے لوگ اخلاب سکتے سکت کاروائی کرنے کی پوری کوسس کی جا رہی ہے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ریحان ہسپیٹرز کے مالک ریحان کے طرف جب ان کے اوپر چھاپا مارا گیا تو انہوں نے کیا کچھ قبولا ہے اور کیا کچھ کہا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں کیا نام دیرا ریحان آپ کا نام جاکر روسین یہ کس نام سے ہسپیٹل جلا رہا ہے بھائی ریحان ہسپیٹل اٹھا بڑھ میں پنگوہ میں پنگوہ میں روڑ پہ تھا پہلے آپ کہاں کر لیا اور یہ جو لیٹر ایڈ ہے یہ والا یہ تیرے ہسپیٹل گئی ہے تو اس میں کون کون ڈاکٹر ہیں میرے نہیں نام ریحان لکھ رہا ہے اس پر نام ڈاکٹر رکھ سینہ خان لکھ رہا ہے اور اکے تیواری لکھ رہا ہے تو رکھ سینہ خان بھی ڈاکٹر ہے یہاں وہ ڈاکٹر ہے نرس کا کام کرتی ہے اس پہ دنیا داکٹر لکھوا رکھا دیکھئے نام ڈاکٹر رکھ سینہ خان تو ڈاکٹر روکسینا خان کیوں لکھو آ رکھا ہے ڈاکٹر روکسینا خان لکھو رکھا ہے یہ کس وجہ ہے کوئی ڈگری ہے اس پر ڈاکٹری کی تھیر پاس ہے کوئی ڈگری تونے بھی ڈاکٹر لکھو آ رکھا ہے اپنے نام کے آگے اور جو ایک اتباری ہے یہ کبھی تیر پار آیا ہے ڈاکٹر تنکہ دیا تونے کبھی اس کو ایک دوبار آیا ہے اس کے بعد نہیں آیا تو اس کے نام کو غلط استعمال کر رہا دوں اچھا یہ جو ایم ٹی پی کٹ ملی ہے تیرے وہ کہاں سے لی تھی وہ ایک لڑکا تھا عبید نام کا وہ آتا تھا عبید نام کے لڑکے سے کہاں کا رہنے والا ہے گرار تک آئے یہ سپلائی کر کے جاتا دوائیاں تیرے کو ہاں تو یہ گرار تک اس سے جو عبید آئی ہے بلا دے گا اس کو ابھی ہاں فون کر دے گا آ جائے گا وہ بات تو کریں گے آ جائے گا اور یہ جتنی دوائیاں ملی ہے ساری وہی سپلائی کرتا تیرے پاس یہ تو اور ہے جیت فارما جو ان کی دوائیوں کے بل کوئی ریکوڈ ہے در پاس کہاں پہ ہے سارے بل ہیں ان سب دوائیوں کے ایم ٹی پی پل کے ان کے نہیں ہے جو کس کو دینے کے لیے مغائی تھی ہم نے کسی کے دیت ہے رہی کسی مغائی کس لیے تھی مریجوں کو دیتے ہو تم میڈم نے یوز کری تھی کس نے ہمار پاس بل میڈم لیتی ہے جس دو نو میں تلیتی ہے کونسی موسکان نام کی موسکان بھی کام کرتی ہے ایسی کتنی ڈیلیوری کرا لے تو مہینے کی ایسے ہو جاؤ چار پانچ چار پانچ ڈیلیوری اور کتنے پاسی لیتے ہو موسکان بھی کسی سارے کر لے تو علاج موسکان بھی کسی سارے کرتے ہو رکسینہ بھی نہیں میں ہی نہیں دیکھتا ہوں ہم میں دیکھتا ہوں رکسینہ کیا کرتی ہے یہ تو کسی جلیوری کام بہتا ہے تیری ہیلپ کرتی ہے اس میں جا اور کون کون ہے تیرے ساتھ دکٹر یہی ہے نا اس عابد کو بلا دے بھائی ٹھیک ہے اسے بات کر کے اس کو بلا یہ گلت کام ہے نا جو تم کر رہے تھے یہ پرجی بارہ کر رہے ہو نا تم ڈاکٹر بن کے گلتی کری ہے نا میں کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے گلتی ماندہ آپ نے پتا نا گہر کانونی کام کر رہے تھے تم لوگ